بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دپائیں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں میرا نام مہک ہے مجھے شروع سے ہی پوری سراریت میں دلچسپی رہی ہے جہاں پر جنات آسیب وغیرہ ہوتے ہیں مجھے خود بخود محسوس ہو جاتا ہے میری زندگی بھی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کا تعلق جنات اور پوری سراریت سے ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر سات سال سے آٹھ سال تھی جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا مگر اکثر وہاں پر میرے ساتھ یہ ہوتا کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد مجھے نین میں محسوس ہوتا کوئی میرا نام محک کہہ کر پکار رہا ہے میں اٹھ کر اپنے کمرے سے نکل کر ٹیریس پر آ جاتی ہمارے ٹیریس سے سامنے کے جانب ایک گھر دکھائی دیتا تھا جو نہ جانے کب سے بند پڑا تھا اس گھر کا ہمارے گھر سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا رات کے اندھیرے میں جب ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا اس گھر سے مجھے اپنے نام کی پکار صاف سنائی دیتی اور میں کھڑی یک تک اس پرانے گھر کے جانب دیکھا کرتی جب تک وہ آواز آتی رہتی میں کھڑی رہتی ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں کو جکڑ لیا ہو فجر ہوتے ہی آوازوں کا سلسلہ رک جاتا اور میرے قدم ڈھیلے پڑ جاتے اور پھر میں اپنے کمرے کے جانب آ جاتی اب ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اس وقت میری عمر گیارہ سال تھی دبل سٹوری پر بنا ہوا یہ بنگلہ میرے پاپا کو کافی پسند آیا تھا اور انہوں نے یہ گھر خرید لیا تھا جس دن پاپا ہمیں گھر تکھانے کے لیے لے کر گئے داخلی دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی میری نگاہ گھر میں لگے نیم کے پیڑ پر پڑی مجھے عجیب سا احساس ہوا میرے موں سے بے ساختہ نکلا بھوت بنگلا جس پر میرے پاپا نے مجھے گھورا وہ گھر کافی خوبصورت بنا ہوا تھا پر نہ جانے کیوں مجھے اور میری ماما کو اس گھر سے وحشت ہوتی تھی ہمارے خوف کو دیکھتے ہوئے پاپا نے ایک روحانی بزرگ کو بلوایا انہوں نے پورا گھر دیکھا قرآنی آیات کا نقش اوپر اور نیچے گھر میں لگوایا اور کہا جو تھے ہم نے ان کو بان دیا ہے پر آپ دھیان رکھئے گا ہم لوگوں کی رہائش نیچے گھر میں تھی اوپر کا گھر بس سیٹ کیا ہوا تھا مجھے اوپر والا پورشن زیادہ پسند تھا میں وہاں گھینٹوں اکیلی کھیلتی رہتی حالانکہ بہت بار ماما سے ڈانٹ بھی پڑی کہ نیچے رہا کرو مگر ان کی باتیں میں انسونی کر کے ہر وقت اوپر والے پورشن میں کھیلتی رہتی مجھے یوں محسوس ہوتا کہ اوپر میں اکیلی نہیں ہوں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اب کھیل کے دوران مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز صاف سنائی دیتی جب میں جا کر واش روم میں دیکھتی تو واش روم کا فرش گیلہ ہوتا صاف لگتا تھا کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے جبکہ اوپر کے واش روم استعمال میں نہ تھے ایک رات ایک بجے میں سہن میں بیٹھی تھی کہ سہن میں لگے ہوئے درخت میں سے مجھے کسی کی آواز سنائی دی میں اس آواز پر غور کرتی ہوئی جوں ہی درخت کے قریب آئی تو درخت میں سے بھاری اور تیز آواز میں سے کسی نے میرا نام پکارا میں خوف سے بدحواس ہو کر اندر گھر کی جانے بھاگی ہمارے اوپر والے پورشن میں جو پیٹ روم ہے اس بیٹ کے نیچے ہر وقت ایک موٹی کالی سیاہ بلی بیٹھی رہتی تھی اس بلی کو کبھی کسی نے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے آتا نہیں دیکھا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اوپر کے ٹیریس کا دروازہ اور کھڑکیاں سب کچھ بند رہتا تھا اس بلی نے اس بیٹ کے نیچے کبھی کوئی گندگی نہیں کی بس ہر وقت اس بیٹ کے نیچے بیٹھی ہوئی سب کو گھورتی رہتی تھی اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی گئی پر وہ وہاں سے ٹس سے مسنا ہوئی عجیب پورے سرار سے کشش تھی اس کی آنکھوں میں مجھے ہمیشہ اسے دیکھتے ہوئے لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے کچھ عرصے بعد ایک دن ہمارے گھر میں دعوت تھی رات جب سب مہمان چلے گئے تو میں اور ماما ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے ٹی وی لاؤنج سے جاتی اوپر گھر کی جانب سیڑھیوں پر ماما کی نظر تھی ان کو اس طرف دیکھتے پا کر میری نگاہیں سیڑھیوں پر گئیں تو سیڑھیوں کے ساتھ دیوار پر ایک بچے کا سایہ آتا جاتا دکھائی دے رہا تھا جس پر ماما بولی بیٹا جاؤ اوپر کوئی بچہ رہ گیا ہے جاؤ اسے لے کر آؤ اوپر جا کر میں نے گھر کا کونہ کونہ دیکھا پر مجھے وہ بچہ دکھائی نہ دیا اس ہی طرح کبھی ایسا ہوتا کہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کپڑے لاکر سوفے پر رکھو تو کپڑے ساتھ رکھے سٹینڈ پر ملتے کچھ عرصے بعد ہم نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا میرے پاپا کا کسی کام سے ادھر جانا ہوا تو جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے سامنے جو انکل رہائش پذیر تھے ان کی میرے ابو سے اچھی بات چیت تھی وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ لوگ اس گھر میں رہتے تھے میں بھی ٹیرس پر آ جاتا تھا ایک رات بارہ بجے میں اپنے ٹیرس میں کھڑا تھا کہ میری نگاہ آپ کے ٹیرس پر پڑی کیا دیکھتا ہوں کہ اس ٹیرس میں ایک سفید کپڑے پہنے عورت کھڑی ہے اکثر میں کبھی رات کو اپنے ٹیرس پر آتا تو کبھی مجھے لمبے لمبے سائی دکھائے دیتے آپ کے ٹیرس میں کبھی وہ عورت سفید لباس پہنے ہوئے میں نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ لوگ خوف سے یہاں سے چلے نہ جائیں جو لوگ اب اس گھر میں رہنے کے لیے آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رات کو کبھی برطن ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں کبھی گھر میں مختلف چیزیں ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں رات ہوتے ہی اس گھر سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں ہم اس نقش پاک کی بدولت ان آسیبی مخلوقات کے شر سے محفوظ رہے تھے پر جب وہ ہم اتار کر لے آئے اور وہ مخلوق جو بندی ہوئی تھی ظاہر ہو کر اب نئے لوگوں کو پریشان کرنے لگی تھی اس کے بعد میری خالہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا وہ میری نانی کے ہاں اپنی عدد پوری کر رہی تھی جس دن خالہ عدد سے نکل کر اپنے گھر گئی اس رات تین بجے میری نگاہ نانی کے سہن میں گئی تو وہاں میرے خالو مرہوم سفید لباس میں کھڑے مسکرا رہے تھے پچپن میں میں جس سکول میں پڑتی تھی وہ سکول کافی پرانا تھا وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں سبردست آسیب ہے اس سکول سے میری خالہ نے بھی پڑا ہوا تھا میری خالہ بتاتی ہیں کہ ایک بار میں جلدی سکول پہنچ گئی تھی جس وقت میں سکول پہنچی اس وقت بہت کم بچے آئے ہوئے تھے جو سکول میں موجود تھے میں اپنی کلاس میں چلی گئی کلاس خالی تھی میں ڈیسک پر بیٹھ کر اپنی کاپی میں کام کر رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے جا گی رہا میں پین اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو خوف کے مارے میری ہچکی بند گئی جس ڈیسک پر میں بیٹھی تھی اس سے آگے والے ڈیسک کے نیچے ایک عورت بیٹھی نظر آئی نہایت بھیانک ترین چہرہ لمبے سفید بال بکھرے ہوئے تھے میری سانس میرے سینے میں اٹکنے لگی تھی میں گرتی پڑتی کلاس روم سے باہر کی جانب بھاگی تو سامنے سے میری دوست آتی دکھائی تھی میں نے روتے ہوئے اسے پوری بات بتائی وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کلاس میں اس ڈیسک کی طرف لے آئی جہاں میں نے وہ ہولناک منظر دیکھا تھا پر اب وہاں کچھ نہیں تھا مجھے چونکہ شروع سے ہی ایسی باتوں میں دلچسپی رہی ہے میں فطرتاً بہت ڈرپوک ہوں پر پھر بھی مجھے ان باتوں کے بارے میں کوج لگانے کا بہت شوک ہے یہ میرا سکول کا آخری دن تھا کہ میری دوست کہنے لگی چلو گراؤنڈ میں چلتے ہیں ہماری وین نے بھی دیر سے آنا تھا پورا سکول خالی ہو گیا تھا بس ایک آیا اور دروازے پر چوکی دار تھا آیا بھی پرنسپل کے آفیس کے باہر بیٹھی تھی ہم دونوں گراؤنڈ کے جانب چہل قدمی کر رہے تھے گراؤنڈ سکول کے کافی کونے میں بنا ہوا تھا ہمارا سکول بہت بڑا تھا اس گراؤنڈ میں سب لوگ بہت کم جاتے تھے اس گراؤنڈ میں ایک جگہ کونے میں برگد اور نیم کے پیڑے لگے ہوئے تھے ہم دونوں باتیں کرتی ہوئی ان درختوں کی جانب بھڑ رہی تھی کہ میری نگاہ درختوں کے پاس پڑی ہڈیوں پر پڑی ایک لمحے کے لئے مجھے خوف محسوس ہوا میری سہیلی کا بیر کھانے کو دل چہنے لگا میں درخت پر چڑھ کر اس کے لئے بیر توڑنے ہی والی تھی کہ دونوں ہاتھوں سے مجھے کسی نے دھکا دیا میں زور سے زمین پر آگری زمین پر گرنے سے چوٹ میرے دونوں ہاتھوں پر لگی تھی خون نکلنے لگا اب اس درخت کے پتے تیز تیز ہلنا شروع ہو گئے تھے میں اور میری دوست بری طرح سے ڈر گئے ہم اس گراؤنڈ سے نکل کر اپنی کلاس میں آ کر گیٹ بند کر کے بیٹھ گئے ابھی ہم نے اپنے حواس بحال ہی کیے تھے کہ کلاس روم کی بتیاں بند ہونا شروع ہو گئیں ہم دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی کہ کلاس روم کے باہر سے بہت سارے بچوں کے بھاگتے ہوئے جوتوں کی آواز آنے لگی ہم دونوں نے گھبرا کر گیٹ کھولا تو جوتوں کی تیز آواز ہمارے قریب آ رہی تھی جبکہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا ہم دونوں نے وہاں سے دور لگائی اور سکول کا گیٹ کروس کر گئی جہاں ہماری وین والے انکل آ چکے تھے تھوڑے ہی دن بعد خبر ملی کہ سکول کی ایک لڑکی واش روم گئی اور جب کافی دیر ہو گئی وہ واپس نہیں آئی تو سب کو تشویش ہونے لگی جب دروازہ توڑا گیا تو وہاں وہ لڑکی مردہ حالت میں پائی گئی تھی اس کی آنکھیں خوف سے باہر کو نکلی ہوئی تھی چہرہ سفید پڑ چکا تھا جب یہ خبر میں نے اور میری سہیلی نے سنی تو ہم دونوں بہت خوف صدا ہوئے لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس دن ہم دونوں بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے تھے وقت یوں ہی گزرتا رہا سکول کالج اور پھر میں یونیورسٹی میں آ گئی میں جس یونیورسٹی میں پڑتی تھی وہاں چوکی دار بہت پرانے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کے وقت وہی صبح کا سما ہوتا ہے جس طرح لوگ صبح پڑھنے آتے ہیں اسی طرح رات میں وہاں شور اٹھتا ہے ویسے ہی تیز دیز قدموں کی آوازیں آتی ہیں بس کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا زمین پر ان کے لمبے لمبے سائے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اس چوکی دار نے مجھے بتایا کہ یونیورسٹی میں رات دو بجے ایک دلہن چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے ان باتوں کا ذکر جب میں نے اپنی یونیورسٹی فرنڈ سے کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک رات اس کا کزن اور اس کے دو دوست اگلے دن کی فنکشن کی تیاری میں لگے ہوئے تھے کام کرتے کرتے رات کے بارہ بج گئے جب وہ کام سے فارغ ہو کر آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں سائنس ڈپارٹمنٹ کے باہر ایک لڑکی برگت کے پیڑ سے ٹیک لگائے کتابیں کھولے بیٹھی تھی میرے کزن کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی تو خوف کی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی وہ لڑکی دلہن کے کپڑوں میں ملبوس تھی اور وہاں کتابیں لے کر بیٹھی ہوئی تھی میرے کزن نے خود پر کابو پاتے ہوئے اپنے حواس بحال کیے اور دھیمے قدموں سے وہاں سے پلٹ گیا ایک بار میں نے بھی اس درخت کے قریب سے نسوانی کہہ کہے کی آواز سنی تھی پر میں دوبارہ ان معاملات میں نہیں پڑی اور نہ ہی میں نے کبھی دوبارہ ان باتوں کی کھوچ لگائی کیونکہ جس طرح ہم اللہ تعالی کی مخلوق ہیں وہ بھی اسی طرح اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں ایسے مداخلت کرنے کا کیونکہ ہم یہ ہرگز نہیں جانتے کہ ہماری ایک چھوٹی سی ہماکت یا حرکت ہمارے لئے خود زندگی بھر کا روک بن سکتی ہے میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالی کا کہ اس نے مجھے بہت بڑے نقصان سے بچایا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں